اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بالکل نماز پڑھنا نہیں آتی ہے انہیں کوئی صورت نہیں یاد ہوتی ہے اور صورة فاتحہ تک بعض لوگ ایسے ہیں جن کو صورة فاتحہ بھی یاد نہیں ہے تو وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز یاد نہیں ہے ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے قیامت کے دن ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہمیں نماز یادی نہیں ہے تو ہم نماز کیسے پڑھیں تو یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کو سیکھیں اور یہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جن کو یاد نہیں تو نماز پڑھیں کیسے تو وہ اسی طرح سے ارکان کو ادا کرے یعنی کہ مسجد میں جائے اور جانے کے بعد وہ یہ دیکھے کہ کس طرح سے نماز پڑھی جا رہی ہے اسی طرح سے جس طرح سے اور لوگ کھڑے ہیں تو کھڑا ہو جائے نیت بانکہ اللہ اکبر کہلے کچھ نہیں یادے تو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے اگر کسی انسان کو سور فاتحہ بھی نہیں یادے بعض لوگ بالکل نواقف ہوتے ہیں کہ الحمدو بھی نہیں یادے درود پاک بھی نہیں یادے تو پھر وہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر بھی یہی پڑھے رکوع میں بھی یہی پڑھے سجدے میں بھی یہی پڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فرض یہ ہے ضروری یہ ہے کہ نماز کو مکمل طرح سے یاد کرتا رہے یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے اگر کوئی انسان نماز یاد نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ سبان اللہ الحمدللہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے نماز کا یاد کرنا فرض ہے بھئی انسان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا علم دین حاصل کرنا جس اچھے برے کی تمیز کر سکے یہ فرض ہے انسان کے اوپر اور فرائض میں تو سب سے اہم چیز نماز ہے تو نماز کا علم دین سیکھنا نماز کا علم یہ جاننا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز کو سیکھے تو اس لیے سب سے زیادہ پہلے اس کو فرضی ہے کہ وہ علم کو سیکھے نماز کو سیکھے نماز کے مسائل کو سیکھے نماز کو پڑھنا سیکھے جب تک نہیں یاد ہو رہا ہے مثلا اسے دو چار پانچ دن ٹائم لگ جائے گا نماز یاد کرنے میں تو جب تک وہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا جو بھی چیزیں اسے یاد ہیں دورے دفاق وغیرہ وہ بیٹھ کر تہیات میں اس طرح سے پڑھیں مسجد جائے لوگوں کو دیکھیں لوگ کس طرح سے نماز پڑھ لیں بہرحال وہ نماز کو سیکھے نہیں سیکھ رہا ہے تو گناہگار ہوگا پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا دو کرول اٹھاسی لاک سال جہنم میں جلنا پڑے گا تو اس لیے سارے لوگ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں بلکل بھی نماز کو کسی حال میں بھی ترک نہ کریں جن لوگوں کو نماز نہیں یاد ہے تو ان کو چاہیے وہ نماز یاد کریں اپنے بچوں کو نماز یاد کریں شوق دلائیں اپنی بیوی کو گھر میں نماز کے لئے کہیں ورنہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا ہی حساب اور سوال جس کے بارے میں ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق قطع فرمائیں حمالین اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ